اسلام علیکم فرینڈز آئیس ٹیٹی کے لیکچر نمبر سیونٹین میں سب کو خوش آمدید کہتے ہیں اس لیکچر میں ہم میموری یونٹس آف کمپیوٹر یعنی کے بیٹس بائٹس ایم بیز کے بیز جی بیز وغیرہ ان سب کو ہم ڈسکس کریں گے بسو جس طرح سے ہم ہائٹ ویٹ یا پھر ڈسٹینس کو میئر کرنے کے لیے میلی میٹر سینٹی میٹرز میٹرز کلو میٹرز مائلز ان کا استعمال کرتے ہیں اسی طرح سے اگر ہمیں تیمپریچر معلوم کرنا ہوتا ہے ڈیفرینٹ ٹولز کے تھروں تو ہم ان کو سینٹی گریٹس میں میئر کرتے ہیں اسی طرح سے جو کرنسی آپ استعمال کر رہے ہوتے ہیں آپ کی کنٹری میں تو ان کے بھی اس طرح سے یونٹس ہوتے ہیں مثال کے طور پر ہم پاکستان میں روپیہ استعمال کرتے ہیں تو روپیہ کیسے فارم میں آتا ہے ایک پیسہ اب جیسے اگر یہ اس آپ ایک سکے کو دیکھیں یہ نہ میں نے بھی پہلے دیکھا ہے نہ ہو سکتا ہے آپ نے بھی کبھی نہ دیکھا ہو فیزیکل شیپ لیکن یہ ہوا کرتے تھے اب اس طرح کے سو پیسے مل کر ایک روپیہ بنتا ہے اسی طرح سے اس طرح کے سو روپے مل کر ایک نوٹ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس طرح کا ایک نوٹ بنے گا اسی طرح سے اس طرح سو روپے والے دس نوٹ بن کے ایک ہزار پیہ بنتا ہے اسی طرح سے اس ہزار کو اگر آپ سو سے ملٹیپلائے کریں گے پھر آپ کا ایک لاکھ بنتا ہے پھر آپ کا ایک کروڑ بنتا ہے اس طرح سے ہر ایک چیز کو میار کرنے کے لیے الگ الگ طولز ہوتے ہیں اور ان کے یونٹس ہوتے ہیں تو کمپیوٹر میموری کے اندر جتنا بھی آپ کا ڈیٹا ہوتا ہے اس ڈیٹا کو میار کرنے کے لیے بھی اس کے یونٹس ہوتے ہیں تو آج کے اس لیکچر کے اندر ہم میموری یونٹس کو پڑھیں گے جس میں بٹ بائٹ کلو بائٹ میگا بائٹ گیگا بائٹ ٹیرابائٹ ان سب کو ہم ڈسکس کریں گے سب سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں کمپیوٹر میموری یونٹس یہ ہے کیا اصل میں میموری یونٹس is the amount of data that can be stored and the storage unit یعنی کہ آپ کے پاس کتنا ڈیٹا ہے آپ اگر ایک سٹوریج ڈیوائیس میں اگر اس کو آپ سٹور کرتے ہیں اس کو ہم کیسے میار کریں گے کہ بھئی یہ کیا ہے کتنے اماؤنٹ میں ہیں تو ان کو ڈیفرنٹ یونٹس میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے this storage capacity is expressed in terms of bytes کمپیوٹر میموری بھی ان کو بائٹس کی میں express کرتے ہیں group کرتے ہیں حالانکہ basic unit of memory جو ہے وہ bit ہوتا ہے اصل میں جس طرح یہاں پر دیا گیا ہے bit, byte, clobyte, megabyte, gigabyte, terabyte and so on تو ہم ان کو ایک ایک کر کے پڑھتے ہیں کہ یہ کیا ہے اور کس طرح سے یہ بنتے ہیں تو دوستو سب سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں bit کو bit اصل میں کیا ہے اب آپ یہ جو bit آپ لکھتے ہیں یہ اصل میں ایک abbreviation ہے bit i t سب سے پہلے جو b ہے وہ بائینری میں سے لیا گیا ہے اور i t وہ digit کے last characters اٹھا کر یہاں پر رکھ دئے گئے ہیں تو سمجھے کہ bit ایک abbreviation ہے بائینری ڈیجٹ کا a binary ڈیجٹ is logical 0 and 1 representing a passive or an active state of component in an electronic circuit کمپیوٹر کے سرکیٹ میں جو ڈیٹا آپ کا روٹیٹ ہو رہا ہوتا ہے چل رہا تھا وہ 0 and 1 کی فارم میں ہوتا ہے وہ ایک ایک bit ہوتا ہے وہ کیونکہ آپ کے کمپیوٹر میں کوئی language نہیں ہوتی کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی electric pulses کو control کرنے کے لیے 0 and 1 کام استعمال کرتے ہیں جو کہ اس graph میں نیچے دیا گیا ہے تو کس طرح سے میں آپ کو سمجھاتا ہوں اصل میں bit جو ہے یا تو ایک 0 ہوگا یا تو پھر ایک 1 ہوگا یعنی کہ single 0 is a bit single 1 is a bit اگر 0 and 1 ہے تو یعنی کہ کہیں گے یہ 2 bits ہیں اگر یہاں پر ہمارے پاس 0 1 0 0 ہے یعنی کہ ہمارے پاس 4 bits ہیں تو ہر ایک 0 ہر ایک 1 ایک bit کہلائے گا 0 جو ہے circuit میں اس کو consider کیا جاتا ہے as a off اور یہ electric pulses کو control کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اسی طرح سے 1 جو ہے on کے لیے استعمال کیا جاتا ہے یہ بھی same electronic pulses کو control کرنے کے لیے use کیا جاتا ہے first ہمارے جو lecture میں اگر آپ جائیں گے تو وہاں پر اس کو بہت اچھے سے define کیا گیا ہے اس playlist کے اندر جائیں وہاں سے اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں جیسے اس graph میں بتایا گیا یہاں پر دیکھیں کہ جو 1 0 آئے گا جہاں پر تو آپ کے electric pulses block کیے جائیں گے جب 1 آئے گا تو آپ کے electric pulses ہیں وہ آگے پاس کروائے جائیں گے پھر 0 0 ہے تو electric pulses block کیے جائیں گے پھر 1 ہے اس طرح سے 0 ہے پھر 1 1 ہے جہاں پر 0 آئے گا pulses block ہوں گے اور جہاں پر 1 آئے گا وہاں پر پاس کروائے جائیں گے اس کے بعد second level آتا ہے nibble کا a group of 4 bits is called nibble ایک nibble جو ہے وہ combination ہوتا ہے 4 bits کا جیسے یہاں پر بتایا گیا کہ 1 nibble equals to 4 bits یسے یہاں پر example پہ دیا ہے کہ 1 0 1 1 تو یہ کیا ہوگا ایک nibble ہوگا اب ہم آتے ہیں third level پر جو کہہ byte a group of 8 bits is called byte جب ہم 8 bits کو آپس میں ملائیں گے تو ایک byte بنے گا یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ 2 nibbles کو ملائیں گے تو ایک byte بن جائے گا کیونکہ ایک nibble کے اندر 4 bits ہوتی ہیں اسی طرح سے 2 nibbles کے اندر 8 bits ہوگئی تو وہ ایک byte بن جائے گا a byte is the smallest unit which can represent a data item اور character یہ یاد رکھئے گا یہاں پر یہ لکھا ہوا ہے کہ smallest unit لیکن smallest unit جب بھی store کروائیں گے بائٹ کی ضرورت ہوتی ہے اس ایک character کو hold کرنے کی یعنی اگر آپ a لکھیں گے تو a جو ہے ایک byte reserve کرے گا یعنی ایک byte کی memory reserve کرے گا اس طرح سے یہاں پر نیچے لکھا ہوگئے 1 byte equal to 8 bits تو یہ clear ہو گیا اب آپ نیچے example میں آتے ہیں word اب یہ تھوڑا سی سمجھ نیچے آپ کو ضرورت ہے یہاں پر اصل میں کچھ لوجیکل چیزیں ہیں وہ میں آپ کو clear کر واتا ہوں a computer word like a byte اصل میں byte کی طرح ہوتا ہے a group of fixed number of bits processed as a unit which varies from computer to computer but is fixed bit operating system اگر آپ کے پاس پرانے computer سیں تو 32 bit والے ہوں گے اگر آپ updated computer 64 bit supported ہو گا اگر آپ کو یہ check کر رہے تو آپ اپنے computer properties میں جائیں وہاں پر چیک کریں کہ آپ کا system جو ہے وہ کتنے bit supported 32 ہے 64 ہے اگر آپ کوئی operating system install کر رہے تو اس کے دو versions آپ کو company offer کر رہی ہوتی 32 bit 64 bit یا کوئی software جب آپ install کرتے تو اس کے دو الگ versions offer کیا جاتا 32 bit 64 bit اگر آپ کے پاس system ہے یعنی کمپیوٹر ہے وہ 32 bit ہے تو 32 bit والا software یا operating system installed ہو پائے گا لیکن اگر آپ کے پاس 64 bit ہے تو اس پہ 64 bit اور 32 bit والے دونوں versions install ہو سکیں گے the length of computer word is called word size اس کو word size بھی کہا جاتا ہے اور word length بھی کہا جاتا ہے a computer store information in the form of computer words اصل میں information save کی جاتی ہے وہ equal to 4 to 64 bits اب یہاں پر کیا ہے کہ 32 bit operating system جب آپ استعمال کرتے ہیں تو اس کے کم از کم یعنی جیسے میں نے آپ پریویس سلائیڈ میں آپ بتایا تھا کہ آپ کا ایک character جو ہے وہ 4 bits reserve کرتا ہے یعنی کہ 4 bits آپ کے لازمی ہوں کے وہاں جائیں گے تو ان کی range کچھ زیاد آئی ہے چلی اب ان کو اور مزید clear کر لیتے ہیں 1024 bytes مل کر 1 kilobyte بناتے ہیں یعنی کہ kilo جہاں پر represent کر رہا ہے thousand کو تو 1024 bytes میں سے 1 kb بنے گا 1 kilobyte اچھے اسی طرح سے 1024 kilobyte مل کر 1 بناتے ہیں اب یہاں پر ایک سوچ نے والی بات ہے اس point پر میں آپ کو stop کر رہا ہوں کہ ہم نے تو یہ سنا تھا کہ 1 gb میں 1000 a b آتے ہیں لیکن یہ 1024 کیوں اب یہ جو 24 extra ہیں یہ سسٹم اپنے information رکھنے کے لیے reserve رکھتا ہے یا پھر جو data buses ہیں address buses ہیں ان کو ان کے addresses وغیرہ کیلئے اپنے پاس reserve رکھتا ہے تاکہ اس کو ایک address دیا جائے اس address کو وہ کہاں پر save کرے گا لیکن اس address پر اپنے پاس save تو کرے گا تو اس address کو save کرنے کے لیے یہ memory اس کو چاہیے یا پھر اس particular bus کی address ان کی information کے لیے یہ system اپنے پاس ایک چھوٹی سی memory اپنے پاس reserve رکھ رہا ہوتا ہے اچھا آگے چلتے ہیں 1024 GB مل کر 1 TB بناتے ہیں اب آج کل جو ہم استعمال کرتے ہیں وہ یہاں تک استعمال کرتے تیراب یعنی 1000 GB تک اسے آگے والے شاید آپ نے پہلے نہ سنے ہو تو 1024 TB مل کر یعنی TB مل کر ایک پیٹا بائٹ بناتے ہیں پھر 1024 پیٹا بائٹ مل کر ایک اگزا بائٹ بناتے ہیں اب کہانی یہاں تک ختم نہیں ہوئی اب آگے اس کو لے کے چلتے ہیں ایک اس کے ہیں ایک ہزار چوبیس اگزا بائٹ پریویس لیکچر میں ہم پڑھ کے آئے تھے ایک ہزار چوبیس اگزا بائٹ مل کر ایک زیٹا بائٹ بناتے ہیں اصل میں اس کو لوگ زیٹا بائٹ بھی پڑھتے ہیں لیکن اصل میں یہ زیٹا بائٹ ہے اس کو گوگل پہ جا کے آپ لوگ ٹرانسلیٹ کر لیجئے گا وائس میں تو آپ کو یہ بتا دے گا ایک ہزار چوبیس زیٹا بائٹ مل کر ایک یوٹا بائٹ بناتے ہزار چوبیس یوٹا بائٹ مل کر ایک برونٹو بائٹ بناتے ہیں اسی طرح سے ایک ہزار چوبیس برونٹو بائٹ مل کر ایک جیو بائٹ بناتے بھی میسج کر سکتے ہیں یا پھر دیئے گئے ایمیل ایمیل کر سکتے ہیں آپ سب سے برخواست ہے کہ ہمارے چینل کے پروموشن کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کے پاس نوٹیفکیشن ٹائم پہنچ سکیں دوستو اگر آپ نے ہمارے چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں گیا تو سبسکرائب پٹرن پہ کلک کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہمارے ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں